ہیلو دوستو کیسے ہو آپ سبھی لوگ آپ لوگ کا سواغت ہے پھر سے ہمارے ٹوب چینل میڈکل والا میں دوستو میں آج آپ سب کو ابیون چار سو کیپسول کے بارے میں پوری جانکاری دینے والا ہوں کہ اس کا اپیوگ ہمیں کب اور کیسے کرنا چاہیے اس کے کیا فائدے ہیں اس کا اپیوگ ہمیں اپنے چہرے پر کرنا ہے کی نہیں کرنا ہے اس کو اپیوگ کن کن طرح سے کیا جاتا ہے اس کے کیا سائی ڈیفیکٹ ہیں اور اس کا کیا یوز ہے دوستو آج میں سب کچھ آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں تو دوستو ویڈیو میں ان تک بنے رہیں اور ویڈیو کو جدا سب اسکم مت کیجئے گا دوستو آپ سے ریکویسٹ ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے ٹوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے تاکہ ایسی ویڈیو آپ کو ہمارے ٹوب چینل پر ملتی رہیں گی تو دوستو بینہ دیجئے کرتے ہیں ویڈیو کو اسٹارڈ دوستو بات کرتے ہیں ایبیان چار سو کیپسول کے بارے میں دوستو یہ کیپسول پہنتیس روپے کا ملتا ہے جو کی اس پہ ایمار پی پڑا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہرار کرک کی پائکنگ میں آتا ہے دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ اس کا یوز بہت سے کاروں میں کیا جاتا ہے ایبیان کیپسول کے اندر ویٹامین ای فارمولا ہوتا ہے ایک کیپسول میں دوستو چار سو ایم جی ہوتا ہے اس کے اور آتے ہیں دوستو جو کی دو سو ایم جی اور چھ سو ایم جی میں آپ کو مل جائے گا آپ ایبیان چار سو کیپسول کو کسی بھی میٹ کلیٹ سور سے اچھے سے پرچیس کر سکتے ہیں یہ آپ کو ہر اسٹرین میں مل جائے گا ایبیان چار سو کیپسول دوستو بات کرتے ہیں ایبیان چار سو کیپسول کا یوز کن کن چیزوں میں کیا جاتا ہے تو دوستو اس کا یوز اگر آپ کے بال سفید ہو گئے ہیں تو اس میں بھی اس کا یوز کیا جاتا ہے یہ آپ کے چہرے میں کیل محسے یا جھائیاں ہیں تو اس کا اپیوگ آپ کر سکتے ہیں دوستو اس کا اپیوگ منود سے گورا بنانے کیلئے کرتا ہے اپنے چہرے کو اور اس کا اپیوگ کبھی کبھی دوستو بال میں بھی یوز کیا جاتا ہے اب یون 400 کپسول کا یوز دوستو ڈاکٹر لوگ اگر آپ کے سرین میں ویٹامین ایک کی کمی ہو جاتی ہے تو ڈاکٹر اس کے لئے یوز کرنے کے لئے بولتے ہیں جو کی اس میں چار سو ماترہ میں ہوتا ہے چار سو امجی میں آپ اس کے بارے میں ادھیک جاننا ہے تو آپ گوگل پر سرچ کر کے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا یوز کن کن چیزوں میں کیا جاتا ہے ایویون چار سو کیپسل دوستو بہت سے کاروے میں یوز کیا جاتا ہے جیدہ تار بنوش چہرے کو گورا بنانے کے لئے اور بال کو لمبے یا کالے بنانے کے لئے یوز کرتے ہیں تو دوستو بات کرتے ہیں ایویون چار سو کیپسل کا یوز کیسے اور کب کرنا ہے تو دوستو اس کو دن میں کیول ایک بار ہی یوز کرنا ہے آپ اس کو ایک کیپسل دیلی یوز کر سکتے ہیں دوستو اس کو آپ لمبے سمیتے کی یوز بالکل ہی نہ کریں ورنہ آپ کے وہ کچھ سائیڈ ایفیکٹ بھی دیکھنے کو مل سکتے ہیں اس کا یوز دوستو آپ دس سے بارہ دن کریں اس کے بعد آپ اس کو بند کر دیں یا ڈاکٹر کے صلح کے انصار آپ اس کو یوز کریں کہ کدنے دنوں تک یوز کرنا ہے دوستو اس کو زیادہ یوز مت کیجئے گا ورنہ یہ آپ کے لئے خطرناک بھی ہو سکتا ہے دوستو یہ کیپسل آپ کھانے کے ساتھ ساتھ اپنے چہرے پر اس کو فوڑ کر لگا بھی سکتے ہیں کسی تیل یا کسی جل میں ملا کر آپ دوستو اس کو چہرے اور بالوں میں لگا سکتے ہیں جس سے یہ بہت زیادہ فائدہ کرتا ہے آپ اس کو فوڑ کر اپنے چہرے میں ذات کو سوتے ٹائم آپ لگا سکتے ہیں جل میں لگانے سے دوستو آپ کی چہرے میں بہت زیادہ نکھار آتا ہے آپ اس کا یوز ایک بار ضرور کیجئے گا دوستو ویڈیو کے انت میں میں بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ویڈیو جرا سبھی اچھی لگی ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجے اور ویڈیو کو لائک کر دیجے تاکہ ایسی ویڈیو آپ کو ہمارے ٹوب چینل پر ملتی رہیں گے تو دوستو آپ کسی بھی اور انے کیپسول یا ویٹامین ای یا کسی بھی کیپسول ٹیبلیٹ ٹیوب سیرپ کسی بھی چیز کا جانکاری آپ کو لینی ہے تو آپ ہمیں کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں یا اس پروڈیکٹ کا نام لگ دیجے میں اس کے بارے میں ویڈیو ایک بار جرور بناؤں گا تو دوستو ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں نئے پروڈیکٹ کے ساتھ تب تک کے لئے گوڑ بائی ٹھینکیو